ڈلی کے مقابنٹری ارونی کے جریوال 21 مارچ کو ہوئے تھے گرفتار اور اب زمانت پانے کے لیے جیل کے اندر کھا رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جیل کے اندر عام کھانے سے زمانت کیسے مل جاتی ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا ماملہ ہے کیا کیوں ارونی کے جریوال جو کہہ دلی کے مقابنٹری ہے وہ جیل میں عام کھا رہے ہیں تاکہ انہیں زمانت مل جائے تو کہانے کے شروعات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 20 مارچ اسے ارون کیجریوال کے زمانت کی بات ہم کر رہے ہیں 21 مارچ کو ان کی گرفتاری ہوتی ہے ایڈی انہیں گرفتار کرتی ہے کیونکہ کئی بار سمن بھیجا جاتا ہے ارون کیجریوال سمن کا جواب نہیں دیتے ہیں ارون کیجریوال یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کے اشارے پر کینڈری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور یہ ایجنسیاں جو ہیں وہ آم آدمی پارٹی کے سبھی لیڈروں کو جیل میں ڈالنے کا کام کر رہی ہے اسی لیے ایک ایک کر کے سبھی لیڈر کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اسی لیے میں پوشتاج کے لیے پیش تو ہوں گا لیکن یہ پوشتاج جو ہے وہ ورچولی ہونی چاہیے میں فیجیکلی پوشتاج کے لیے تیار نہیں ہوں اس پورے معاملے کو لے کر کوٹ میں بھی ایک طریقے سے داؤں کھل جاتا ہے آم آدمی پارٹی کے طرف سے لیکن داؤں الٹا پڑ جاتا ہے ارون کیجریوال کو کہیں سے رہت نہیں ملتی اور آخر کا وہی ہوتا ہے جو آرون بیجی پی کے طرف سے لگایا جاتا ہے کہ ارون کیجریوال پرشتوچار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں جیل جائے نہیں پڑے گا آرون کیجریوال پہنچ جاتے ہیں جیل اب ایک مہینے کا وقت ہونے کو آیا ہے لیکن ارون کیجریوال کو زمانت نہیں مل پائی ہے بیجی پی آرون پھ لگا رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی کے تمام بڑے نیتاؤں نے مل کر شراب گھوٹالا کیا ہے اور اسی پیسے سے آم آدمی پارٹی نے گوہ اور گجرات اور انراجو میں چناؤ لڑے بی جے پی تو یہاں تھا کاروپ لگا رہی ہے کہ کوویٹ کے دوران جب جنتہ ترہ ترہ کر رہی تھی اس وقت دلی کی سرکار جو ہے وہ نئی پولیسی لاغ رہی تھی شراب نیتی لاغو کر رہی تھی اور اسی شراب نیتی میں بڑا بدلاؤ کیا گیا تھا اور اسی میں بڑا بہشتہ چار ہوا تھا حالانکہ وہ جو شراب نیتی بنائی گئی تھی وہ دلی سرکار نے لاغو نہیں کی اسے انہوں نے رد کر دیا لیکن اسی پورے ماملے کو لے کر بی جے پی آٹیکنگ نظر آتی ہے بی جے پی یہ کہتی ہے کہ سو کروڑ کا بڑا گھوٹالا ہوا ہے اب آم آدمی پارٹی کے نیتا ٹی وی پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا ہے ہم پاک صاف ہیں اور بی جے پی جو ہے وہ ہم پر ایک طریقے سے بدلے کی بھاہونا سے کاروائی کروا رہی ہے کیونکہ ہم نے انڈیا گڑ بندھن میں جا کر بی جے پی کو پٹکنی دینے کی سوچی ہم دیکھیں بی بکش کے ساتھ آ رہے ہیں تمام طرح کے دعوے آم آدمی پارٹی کے طرف سے ٹی وی پر اور میڈیا میں کیا جا رہے ہیں لیکن آف کیمرا اگر بات کی جائے تو آف کیمرا آم آدمی پارٹی کے جو نیتا ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں سو کروڑ کا ماملہ ہے جو بی جے پی آر اوپ لگا رہی ہے سو کروڑ چناؤ لڑنے کے لئے تو فنڈ چاہیے کہیں نہ کہیں سو ہم لے کر آئیں گے اب وہ آیا تو اس کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے کوئی بھی نیتی بناتے ہیں تو اپنا بھلا تو دیکھتے ہی ہیں بی جے پی بتائے بی جے پی تو ہزار ہزار کروڑ کا گھوٹالا کر کے بیٹھی ہوئی ہے بی جے پی کے پاس تو اتنا فنڈ آ رہا ہے وہ تو بانڈ سے لے رہی ہے چناؤی چندہ بھی مل رہا ہے اسے اتنا پیسہ جب بی جے پی کے پاس آ رہا ہے تو اس پر وہ جانچ کیوں نہیں بیٹھوا رہی ہے اپنا مال تو پوری طریقے سے سرکشی لیکن اگر آم آدمی پارٹی نے کوئی پالیسی بنائی اور اگر اس میں اسے فائدہ ہو گیا تو آپ اس پر کاروائی کر رہے ہیں یہ آم آدمی پارٹی کے نیتا وہ ہیں جو آف کیمرہ تو باتیں کرتے ہیں لیکن آن کیمرہ وہ نہیں بولتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے بی جے پی یہ کہتی ہے کہ آم آدمی پارٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے برشتہ چار میں ڈوبی ہوئی ہے اور اسی لیے ان کے نیتاؤں کو جیل زانا پڑ رہا ہے اسی لیے انہیں زمانت نہیں مل پا رہی ہے آپ دیکھئے جو بھی نیتا جاتے ہیں انہیں زمانت نہیں مل پاتی ہے تو آم آدمی پارٹی یہ کہتے ہیں دیکھئے سنجے سنگھ تو زمانت لے کر باہر آ گئے ہیں ان کے طرف سے اب یہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ زمانت نہیں مل پا رہی ہے اتنا پختہ ثبوت ہے تو سنجے سنگھ کو زمانت کیسے مل گئی اب سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں اس بات کی چرچائیں چل رہی ہیں کہ سنجے سنگھ جو ہیں وہ کیجریوال اور تمام اور نیتاؤں کے خلاف پختہ ثبوت دے کر ہی وہ باہر آئے ڈیل کر لیے انہوں نے بی جے پی سے یہ کتنی بات سچ ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اب آپ دیکھئے سنجے سنگھ تو باہر آ گئے ہیں لیکن کیجریوال ایک مہینے ہونے کو آئے ہیں ایکیس تاریخ کو وہ گرفتار ہوتے ہیں ابھی تک انہیں زمانت نے مل پائی ہے اب اسی لیے کیجریوال ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تاکہ انہیں زمانت مل جائے اب اسی بیچ ایڈی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ تیہار میں روز ارون کیجریوال آلو پوری مٹھائی اور آم کھا رہے ہیں تاکہ انہیں میڈیکل بیل مل جائے یہ بتایا ہے ایڈی نے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ارون کیجریوال کیوں کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ زمانت مل جائے لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کہ آم کھانے سے مٹھائی کھانے سے پوری کھانے سے زمانت کیسے ملے گی تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ زمانت کیسے ملے گی دراصل دلی کی راؤز ایڈی پورٹ میں کیجریوال کی یاجکہ پر سنوائی کے دوران ایڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ میڈیکل آدھار پر زمانت لینے کیلئے جانبوچ کر میٹھا کھا رہے ہیں تاکہ اس سے ان کا شگر لیول بڑھ جائے اور انہیں میڈیکل کے آدھار پر زمانت مل جائے اب آپ سوچئے پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ چاروں طرف سے دماغ لگاتا ہے اسی لیے اگر انپڑھ نیتا بہت سارے کارنامے کر سکتا ہے تو پڑھا لکھا نیتا کتنے کارنامے کر سکتا ہے یہ آپ اسی خبر میں دیکھ سکتے ہیں بہرحال جو بھی ہو اربند کے اجریوال اور تمام وپکشی دل کے جو نیتا ہیں وہ بی جے پی پر اٹیکنگ ہیں اور بی جے پی ان نیتاؤں پر اٹیکنگ ہیں لیکن چنانوی ماحول میں ابھی بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جنتہ کے جو مددیں ہیں وہ گائر نظر آ رہے ہیں یہی چل رہا ہے جنتہ کے مددیں جو مہنگائی بے روزگائی بجلی پانی کی سمسیا ہے اس پر ابھی بھی چرچہ نہیں ہو رہی ہے چاہے ہیلیکاپٹر پترکاریتہ ہو رہی ہو یا پھر سائیکل سے ہو رہی ہے ابھی بھی وہ سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں تو ووٹ اسی کو دی جیے گا اس بار چنانو میں جو ان مددوں پر بات کر رہا ہوں